بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید ہماری چینل میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں آزان اور آفہا سب تم کامل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ ایسا حصار حاصل کر سکتے ہیں جو کہ دم توڑتی عرضوں تڑپتے ارمانوں سلکتی خواہشوں خانتانی جھگڑوں رزق حلال سے محرومی لاعلاج بیماریوں اور جادو سرکش جنات کے اثرات میں یہ عمل کتنا کارگر ہے آپ خود حیران ہو جائیں گے اس عمل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص دل کے یقین کے ساتھ سر مومنون کی ان آیات کو پہاڑ پر پڑے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ عمل آپ نے کرنا کس طرح سے ہے سر مومنون کی آخری چار آیات سات مرتبہ اور آزان سات مرتبہ پڑھ کر دائیں کان کا تصور کر کے دائیں گندے پر اور بائیں کان کا تصور کر کے بائیں گندے پر مریض خود دم کرے اس مریض کو سارا گھر دم کرے اور اگر مریض سامنے موجود نہیں ہے تو آپ سر مومنون کی آخری چار آیات سات مرتبہ پڑھ کے اور آزان سات مرتبہ پڑھ کے اس مریض کا تصور کر کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جتنے زیادہ افراد کریں گے فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوگا یہ عمل ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد کریں ہر نماز کس بات بھی کر سکتے ہیں اور صبح و شام بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے وضو بے وضو کر سکتے ہیں اس وظیفہ کی شکل وظائف کی طرف سے اجازت عام ہے اس کے علاوہ اس عمل کے کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح و شام یہ عمل اپنی گھر میں سن سکتے ہیں یعنی کہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ آپ اپنی گھر میں چلا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی زندگی کے تمام تر مسائل میں آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں دمدورتی آرزویں رزقی حلال سے محرومی خاندانی جگڑوں لاعلاج بیماریوں دھوری خواہشتوں تڑپتے ارمانوں جادو سرکش جنات کے اس رات میں یہ عمل بہت زیادہ لا جواب اور مجرب ہے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے اور اپکری وظائف میں سب سے زیادہ پرتاثیر عمل یہ مانا جاتا ہے آفہا سبتم کی آخری چار آیات اور ازان کی ریکارڈنگ کو آپ بلکل آہستہ آواز میں گھر دکان گاڑی میں مسلسل چلائیں تو بھی یہ بہت زیادہ پرتاثیر ہے اللہ تعالی ہم سب کو آسانی آتا فرمائیں آفہا سبتم اور ازان کی مکمل آوڈیو ہم نے اپنے چینل پر ڈال دی ہیں آپ اس کو سرچ کر لیجئے اور اس کو اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ آپ چلا سکتے ہیں صدقے جاریہ کی نیت سے اور بھی لوگوں کو اس عمل کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں جزاک اللہ